آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دور ہے جیلم اور خاریاں گیریزن آمد پر کمانڈر مرکزی کمانڈ لیفٹنر جنرل عمر فاروق نے آرمی چیف کا استقبال کیا اور انہیں کمانڈ ہیڈکوارٹرز میں آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ترجمان پاک فوج کی مطابق خاریاں گیریزن میں خطاب کرتے ہوئے سپہ سالار نے آپریشن ضرب عزب سمیت انصداد دہشتگردی کی جنگ میں کارہائے نمائع سر انجام دینے والے افسران کی کارکردگی اور مادر وطن کے لیے شہدہ اور زخمیوں کی قربانیوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی بہترین ادارہ ہے اور اس ادارے کی ساکھ اور وقار کو اپنے کردار اور خدمات سے آلہ میار پر برقرار رکھا جائے گا جنرل کمر جعوید باجوا نے پیرا رینجرز جیلم میں جاری آرمی فائرنگ مقابلوں کے اختتامی سیشن کا معاینہ بھی کیا چار ہفتوں پر محید قومی مقابلوں کی خاص بات 667 فوجی اور سیول شرکا کے علاوہ جنگوں میں زخمی ہونے والے 86 افسران اور جوانوں کی شرکت تھی فائرنگ مقابلوں میں بہترین کارکردگی کو سراتے ہوئے آرمی چیف نے عالمی مقابلوں میں پاکستان کی رمائندگی کے لیے مزید محنت پر توجہ مرکوز کرنے کی تلقین کی